اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد عصد محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل حافظ یوٹیوب چینل کو تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے یوٹیوب کے ویوز کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں یعنی دوستو بہت سے لوگوں کے پاس ایشو یہ آتا ہے کہ ان کا ایک چینل ہے جو کہ اچھا خاصا چلتا ہے تو اس پر جو ویوز ہیں وہ بہت ہی کم آتے ہیں یعنی انسٹنٹ ویوز نہیں آتے اور بعد میں ان کی ویڈیوز کے اوپر جہاں وہ ویوز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یعنی اگر ان کی ویڈیو ایک دو ہفتے جو یوٹیو پر پڑی رہے تو ان کے ویوز جہاں وہ بڑھ جاتے ہیں مگر انسٹنٹلی جو وہ اپنی ریسنٹ ویڈیوز کو پوسٹ کرتے ہیں تو اس پر اتنے زیادہ ویوز نہیں ملتے تو دوستو ان ساری باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے اور میں کچھ آپ کو دو سے تین ایسی ٹپس دینے والا ہوں جو کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ مدد دیں گی آپ کے یوٹیوب کیریئر کے اندر تو انشاءاللہ آپ اس ویڈیوز کو پورا رینڈ تک دیکھیں گا اور ان چیزوں کو میں نے بھی فولو کیا تھا اپنے چینلز کے لیے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان سبھی چیزوں کو ضرور سے فولو کریں تو دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور باقی باتیں ویڈیو کے اندر ڈیٹیلز سے کریں گے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک اگر چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے اس بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کے مبائل فون کے پر مل سکے جی ہے تو دوستو اگر آپ ایک یوٹیبر ہیں اور اگر آپ یوٹیب کے پر نئے نئے آئے ہیں تو یوٹیب کے پر سب سے بڑی جو آپ کو ایشو فیس کرنے میں آتا ہے وہ ہے آپ کا ویوز یعنی آپ کے ویوز بہت کام آتے ہیں تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان کی ٹینشن نہیں لینی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اپنے کونٹنٹ کو زیادہ سے زیادہ امپروف کریں یعنی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اپروف کریں یوٹیب کے اوپر اپنی ویڈیوز کو مزید اچھے سے اچھا بنائیں اپنی خاص طور پر آڈیو کوالٹی کے اوپر دھیان دیں دوستو اس وقت آپ میری جو آواز سن رہے ہیں میں یہاں پر آپ مائک بھی دیکھ رہے ہوں گے لگا ہوا تو یہ والا مائک بویا بی وائ ایم ون ہے یہ آپ کو مارکٹ میں پندرہ سولہ سو روپے کا پاکستان کے در مل جاتا ہے ایزی لی تو آپ ایک مائک ضرور سے لے لیں یعنی میں آپ کو کیمرے کے لیے ریکمنٹ نہیں کروں گا پر آپ ایک مائک ضرور لیں آپ اپنا کیمرہ اپنے موبائل سے ہی ریکارڈ کر سکتے ہیں میری ویڈیوز میرے موبائل سے ہی ریکارڈ ہوتی ہیں تو دوستو آوڈیو کوالٹی کے لیے ہم اڈوب آوڈیو آڈیشنز کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں پر آپ کو ایک اور آوڈیسٹی نام کا سوفٹر ملتا ہے تو آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ان دونوں کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں میں آپ کو انشاءاللہ ان دونوں سوفٹرز کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بنا کر ان کو پورا چلانے کا طریقہ جہاں وہ آپ کو سکھاؤں گا دوستو اب آتے ہیں نیکسٹ چیز کی طرف یعنی دوستو ہمارے ویوز کو کس طرح سے ہم اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنا جو تھمبنیل بناتے ہیں وہ آپ کا بہت ہی زیادہ اچھا ہونا چاہیے بہت ہی زیادہ اچھے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا تھمبنیل سوپر سے بھی اوپر لیول کا ہونا چاہیے اس کی انگلی نہ رکھ پائے یوزر کی اور وہ اس پر ضرور سے کلک کر کے جائے کیونکہ دوستو جب تک آپ کا تھمبنیل میں جان نہیں ہوگی آپ کا تھمبنیل سمپل سا ایز یوشول تھمبنیل ہے جو کہ بہت سے یوٹیبرز جس طرح لگاتے ہیں تو دوستو جب تک آپ کا تھمبنیل ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوگا کہ لوگ اس کے اوپر آئیں لوگ اٹریکٹ ہوں اس سے اور اس پر کلک کریں تو آپ کے ویوز نہیں آسکتے یعنی دوستو تھمبنیل آپ نے بہت ہی اچھا بدانے کی کوشش کرنی ہے میرے تھمبنیل آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ان میں کچھ نہ کچھ ابھی امپرویمنٹ ہونے والی ہے اس طرح سے آپ بھی اپنے تھمبنیل کو مزید امپرویب کریں تاکہ یوزر کا انگیجمنٹ آپ کے ساتھ بنے آپ کا جو سی ٹی آر یعنی کلک تھو ریٹ ہے وہ اچھا ہو جائے اور آپ کی ویڈیوز پر زیادہ سے زیادہ کلک سائے دوستو اس چیز کو یوٹیوب والے خود بھی کہتے ہیں اگر آپ یوٹیوب سٹوڈیو کو اپن کرتے ہیں کمپیوٹر کے پر تو آپ کو سائیڈ میں ایک ٹپس کا سیکشن جو ہے وہ ملتا ہے تو وہاں پر یوٹیوب والے بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا تھمبنیل جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اور دوستو اس سے اگلی بات جو ہے کہ آپ اپنے ویوز کس طرح سے لے سکتے ہیں تو آپ اپنے ٹیکس کو اچھی طرح سے منشن کریں ٹیکس منشن کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ایک ویڈیو ہے جس کا میں لنک اوپر پول میں دے دوں گا آپ وہاں پر کلک کر کے ویڈیو کو دیکھ سی گا تو میں نے ایک ٹول بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا جس کے ذریعے آپ اپنے ٹیکس کو لگا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور سے دیکھیں اوپر پول میں بھی آپ کو ملے گی اور ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا تو وہاں سے آپ کو ٹیکس گھارے میں کافی زیادہ آسانی ہوگی اور ٹرنڈنگ ٹیکس آپ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ لاسٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کنسسٹنسی برقرار رہنی چاہیے یعنی آپ اگر یوٹیوب پر آگئے ہیں تو اب آپ نے اس تحیے سے آنا ہے کہ آپ نے یوٹیوب سے کچھ نہ کچھ لے کر ہی جانا ہے اور دوستو اگر آپ کی ویڈیوز کے اندر ریگولارٹی آگئی اگر آپ ریگولر ہو گئے یوٹیوب کے اوپر تو انشاءاللہ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں دوکھ سکتا کیونکہ دوستو وہ علامہ اقبال کا بڑا مشہور شیئر ہے تو اس کا مصرہ بھی ہے کہ پہوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ تو اگر آپ اس یوٹیوب جیسے شجر سے پہوستہ رہیں گے تو دوستو انشاءاللہ آپ پر جہاں وہ پھل ضرور سے لگے گا اور ضرور سے آپ کے پر بھی بہار آئے گی تو دوستو اسی طرح سے آپ یوٹیوب کے پر اگر آگئے ہیں تو آپ کنسسٹینسی پر قرار رکھیں ویڈیوز بناتے رہیں ویوز آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں آپ نے اس چیز کی فکر نہیں کرنی جس آپ نے اپنی ویڈیو اور اپنے کونٹنٹ کو مزید اچھے سے اچھا بنانا ہے آپ سوچیں کچھ ایسا کچھ یونیک کو کچھ کریٹیو سوچ کر لائیں کہ یار لوگ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنا چاہیں گے اور اس طرح کی ویڈیو کوئی نہیں بناتا تو انشاءاللہ آپ کو جو ویوز ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ چار پانچ جو میرے خود کے ایکسپیرینسز ہیں اگر آپ کو اچھے لگی ہیں تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہاں اپنے دوستوں کو ریکمینڈ بھی کر سکتے ہیں اور دوستو ہم نے اپنی ویب سیٹ بھی لے لی ہے www.technicalhafiz.com تو اسے بھی ویزرڈ ضرور کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو ٹیکنالوجی کی کچھ اور چیزیں جو کہ ہم یو ٹی پر ڈسکس نہیں کر سکتے وہ وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملا کریں گی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کوشش جا ہے وہ اچھی لگی ہوگی تو دعا میں یاد رکھی گا اسلام علیکم موسیقی